بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کافی سارے دوست فیس بک پہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جی ایک کروڑ ہے یا پچاس لاکھ ہے تو ہم دیری فارمنگ شروع کریں یا کہ پرابٹی کا کاروبار شروع کریں کافی سارے دوست مشورہ جو انا مانگتے ہیں فیس بک پہ تو میرا تو پرسنل یہی مشورہ ہے کہ یہ میں نے جی شیڈ شروع کیا تھا دیری فارمنگ شروع کیا تھا جی ایک سال پہلے تقریبا دو ماہ کم ہے ایک سال سے تو یہ دیکھیں شیڈ وغیرہ سارا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پودے وغیرہ گاس یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے ابھی دروازے وغیرہ لگنے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیڈو کافی سارے دوست جو انا وہ مشورہ مانگتے ہیں تو میرا مشورہ جو انا وہ یہی ہے کہ جی بھائی پراپٹی کا کام جو انا وہ بہت زیادہ اور پرافٹ والا کام ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور وہ کام جو انا وہ دیری سے آپ اس کا جو انا مقابلہ نہیں کر سکتے دیری فارم جس کو شوک ہے جانور پالنے کا یا جانوروں کے جانور پالنے کا شوک بہت حد تک ہے تو وہ والے بندے دیری فارمنگ شروع کر لیں اس میں سبر کرنا پڑے گا پھر تکلیفیں پرداشت کرنی پڑے گی وہ ہی پرداشت کرے گا جس کو شوک ہے اگر آپ نے پیسہ کمانے آپ کا مقصد پیسہ کمانے وہ آگے نکلنے پیسہ کمانے آپ نے صاف ستری زندگی گزارنے کے آپ خواہش ماننا ہے تو پھر آپ بھائی میرے بھائی پراپٹی کا کام کریں پراپٹی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی جوڑ نہیں ہے پراپٹی دو تین پلاٹ میں نے لیے تھے تو وہ پلاٹ میں نے ایک پلاٹ ان میں سے سیل کیا ہے تو الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا وہ ڈبل مارجن کے ساتھ وہ جو ہے نا سیل ہوئے ڈبل اس میں جو ہے نا مجھے پراپٹ الحمدللہ آئی ہے تو یہ جو کام ہے یہ بہت لمبا کام ہے جو ہے نا ادھر کافی لوگوں نے نا کافی دوستوں نے پراپٹی میں انویسٹ کی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میٹی بغیرہ آئی ہے پانچ لاک کی میٹی میں نے پہلے یہ ادھر ڈلوائی تھی تو وہ کام پڑ گئی ہے تو ابھی تیس ہزار کی میٹی ہے دوبارہ آئی ہے میٹی ہے دروازے وغیرہ ایک مین گیٹ ہی لگا ہے یہ دیکھیں سارے یہ جو بیلڈنگ تیار ہوئی ہے کافی اس میں حرچا گیا ہے تو ڈیری فارم بنانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنے تو ظاہر ہے ڈیری فارمنگ جو بھی ریکمینڈ کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے ڈیری فارمنگ شروع کرنے کے لیے آپ کو پاس ڈھیڑ کروڑ یا کروڑ پیہ ہونا چاہیے مینیمم کروڑ پیہ اگر آپ نے یہ سیٹ کرنے ہیں کمرے شمرے ٹوکا مشین لینے ہیں شیڈ بنانے ہیں جانور لینے ہیں تو ظاہر ہے کروڑ پیہ کہیں نہیں گیا تو وہی کروڑ کی اگر آپ پرابٹی لیتے ہیں تین پلارٹ یا چار پلارٹ تو وہ سال بعد آپ کے ڈبل ہیں یہ سال بعد ادھر کے ادھر ہی آئی ہے جانور یہ کہیں بھی نہیں بڑھنے والے یہ یا ان کو کھلائیں گے آپ یہاں خود کھائیں گے اور ان کے بچوں کی طرف آپ دیکھیں گے کہ کب یہ جو وچھیاں تیار ہوں گی وچھے تیار ہوں گے تو اس کے بعد یہ نا یہ پرابٹ دو سال تین سال چار سال بعد کوئی وبا آئے تو سب اجڑ گیا تو پرابٹی کا اور ڈھیری فارمنگ کا مشورہ لوگ مانگتے ہیں جس کو شوق ہے وہ ڈھیری فارمنگ شروع کرے جس کو ڈھیری فارمنگ کا شوق ہے جس نے پیسہ کمانے نا وہ یہ ادھر میرے لیبر کی رہائشہ جی وہ چھٹی کیا ہویا ہے یہ ادھر سیپرڈ اس کا سارا سیٹ اپ ہے یہ کمرے ابھی کوئی بھی جو ہے نا یہ دیکھیں کوئی بھی ریڈی نہیں ہے مکمل نہیں ہے کوئی چیز ابھی تک تو پیسہ جتنا تھا نا وہ لگ گیا ہے جو بجٹ میں نے ڈھیری فارمنگ کے لیے نکالا تھا مہتقریبا سارا جو ہے نا میرا لگ گیا ہے تو یہی میں سارا آپ کو یہی گائیڈ کرنا ہوں کہ ڈھیری فارمنگ جس کو شوق ہے وہ بندہ کرے جس کو جس نے پیسہ کمانے نا وہ پراپٹی میں انویسٹ کرے پراپٹی اور ڈھیری فارمنگ میں زمین و آسمان کا فرق اس میں کچھ نہیں کرنا اس میں لیبر مسائل بڑے سارے مسئلے ہیں اس کے بعد جا کے تین چار سال بعد اگر ان کے بچے آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا اس میں پراپٹ نظر آئے گی ورنہ پراپٹی بہت دون نکل جائے گی اس وقت یہ دیکھیں یہ سارے پلاٹ سیل ہوئے ہیں یہ انہوں نے رستہ ڈالیا اندر تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے ادھل ایک بندے نے تیس لاکھ رپے آ پندرہ بیس دن میں کمالیا ہے اس نے یہ ساری بیاسی مرلے جگہ لیئی تھی تو اس میں اس نے آگے اپنا تیس لاکھ راکھ کے پندرہ دن بعد سیل کر دی انہوں نے پھر یہ کافی مہنگا پر مرلہ جو ہے نا وہ اب سیل کر رہے ہیں یہ رستہ ہمارا وہ مین روڈ ہے وہ مسجد ہے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں کی کیسا نظار ہے یہ جو ہے نا ایک گزر رہی ہے یہ ایک ہے پانی ابھی جو ہے نا اگے نہریں نکال دی ہیں تو پانی جو ہے نا وہ بس اتنی رہتا ہے اس میں کبھی بھی اوپر باہر نہیں آتا وہ آگے گاؤں ہیں وہ سامنے بھی کلونیا جو ہے نا یہ ایک کے آگے جو کلونیا ادھر آٹھ آٹھ لاکھ مر لائے یہ سارا جو ہے نا دیکھیں کتنا آج موسم بہت پیار ہے تو جو ہے نا پرابٹی پرابٹی کا کام اگر آپ نے پیسہ کمانے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر پرابٹی کا کام جو ہے نا سب سے بیسٹ ہے اگر آپ نے ڈھیری فارمنگ شروع کرنی ہے تو شوک بھی ہے اور پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو پرابٹی کا کام کریں اس کو چھوٹے لیول پر کریں چھوٹا سا پانچ مرلے کا ایک پلاٹ لیں اس میں چھوٹا سا ایک ٹارا ڈالیں کمرہ ڈالیں اور اوپن خورلی شورلی سارے شوک دو تین گائے لے لیں ایک بینس لے لیں دو تین اور ایک بندہ راکے رام سے اپنا ساتھ ستھرا کام کریں اتنی انویسٹمنٹ نہ کریں وہ آپ پرابٹی میں کریں تو آپ کا سرکٹ اچھا چال جائے گا پاکستان کے اندر جو باہر سے لوگ آکے یک مشت بڑے زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں شیڈ پر بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں میں اکیلا نہیں آیا باہر سے بڑے لوگ ہیں جو میں آسٹریہ آسٹریلیا سعودیہ دبائی بڑے میں فارمنہ نے ہڑپا تک چیچا وطنی تک میں نے وزٹ کی ہیں چیچا وطنی میں چک نولا میں میرے ایک دوست نے بنایا تھا ٹونٹی سیون گائے اس نے کر لی تھی لیکن اس نے چھوڑ دیا سال پہلے اس نے نا ونڈیشنٹے کی دکان جو ہے نا وہ کر لیا وہ ملازم اس کا دو تین دفعہ باگ گیا جانور چھوڑ کے دو تین ملازم تھے تو وہ ایک کا کر کے باگ گئے تو وہ بڑا مشکل میں تھا بڑا پریشان تھا تو اس نے پھر جو ہے نا اس کام کو چھوڑ دیا تو اب وہ پراپٹی ماری تھوڑی سوڑی کرتا ہے تو ساتھ میں نا وہ جو ہے اپنی دکان رکھی ہے ونڈے کی یہ دیکھیں یہ رستہ ڈالیا انہوں نے تو یہ ہی ہے بھائی کہ جو ہے نا آپ تھوڑے لیول پہ کام کریں دو گائے رکھ لیں جس کو زیادہ شوک ہے دو گائے رکھ کے تو جو ہے نا وہ شوک پورا کریں ساتھ میں پراپٹی کا کام کریں اگر آپ کو سمجھ آئے گائے اچھی پرافٹ دے رہی ہیں آپ سارا سا خود کریں اگر آپ کو پرافٹ نظر آتی ہے تو آپ بڑھا لیں وہ پراپٹی آپ کی وہ سیل ہو جائے گی ہمارے چینل کو جی سبسکرائب کر دیں وہ کے جل اللہ حافظ